صبح اٹھنے سے لے کر کے شام کو سونے تک کے اب دنچریہ کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں صبح اٹھ کر کے پانی پینا صبح اٹھ کر کے کیا پینا بولو پانی پینا جن کو موٹاپا ہے جن کو کبج کولیسٹول جوڑوں میں دارد سواستماکہ فیلرجی ان کو گرم پانی پینا چاہیے جن کو ایسی ڈی ٹی ہے اور جن کو کوئی سمسیہ نہیں ہے سامان نے ہے سری تو سامان نے پانی پیلو ایسے بھی سردی میں گرم پانی ہی پینا چاہیے اس سے بڑی کا ٹیمپریچر اچھا رہتا ہے اور جہاں سرد گرم نہیں ہوتی جیادہ گرم جیادہ تھنڈا گرمی میں جیادہ تھنڈا پانی پیو گے سردی میں گرمی میں جیادہ تھنڈا پانی پیو گے اور سردی کے اندر جیادہ تھنڈا پانی پیو گے تو ریاکشن ہوتا ہے سامان نے جن کی پرکرتی سامان نے ان کو سامان نے پانی پینا چاہیے گرمی میں تھوڑا سا گنگونا جن کو کب جہاں ان کو تیج گرم پانی پینا چاہیے موٹا پا جن کو ان کو گرم پانی پینے مہنے میں دو تین کلو وچن کم ہو جاتا ہے اب صبح صبح پانی میں اور کیا کیا پی سکتے ہیں وہ بتا رہا ایک تو پانی ایسے بیٹھ کے پینا چاہیے جن کی گھٹنے ٹھیک ہوں ان کو ایسے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے کھڑے ہو کر کے لمبے سمیتک پانی پینے سے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اس لیے کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے جن کو گھٹنوں میں درد بھی ہو تو کرسی پر بیٹھ کے پی لینا چاہیے کھڑے ہو کر کے لمبے سمیتک پانی پینے سے وات وکرت ہو جاتا ہے اس لیے پانی کیسے پینا چاہیے بیٹھ کر کے پینا چاہیے اب اگلی بات پانی کے ساتھ اور کیا کیا لے سکتے ہیں کچھ پانچ ساتھ چیزیں بتا رہا ہوں میں یہ ہیلتھ کے لئے بہت جروری ٹیپس ہیں یہ صبح اٹھتے ہی آپ لوگ گومتر کا ارک پیا کریں پھر آولا الیویرہ کا جوس آولا الیویرہ جوس یہ پتنجلی کے طرف سے ہم نے اپرابد کر آئے لوگوں کو الٹی پلٹی چیزیں پینے کی عادت پڑ گئی تھی بس دیکھا دیکھی دوسرا چائے پی رہا تھا ہم نے بھی نہیں شروع کرتی دوسرا کافی پی رہا تھا ہم نے بھی شروع کرتی دوسرا دارو پی رہا تھا ہم نے بھی شروع کرتی دوسرا بیڑی سگری پی رہا تھا ہم نے بھی شروع کرتی دوسرا گھٹکا کھا رہا تھا ہم نے بھی شروع کرتی بس سوس تو لے دے دماغ دے رکھا بھگوان نے جو کھا پی رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے تو ہم نے اس دیس کو کھانا پینا بھی سکھایا صبح صبح کیا لے سکتے ہیں آپ گلوئی کی گولی کھا سکتے ہیں گلوئی کا کاٹا بھی پی سکتے ہیں گلوئی آملا الیویرہ گومتر تلسی کی پتے کھا سکتے ہیں نیم کے پتے کھا سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں پہلے زمانے میں کھاتے تھے لوگ نیم کی داتن کر لی پھر اسی میں داتن میں سے تھوڑا چبا کی اس کا رس اندر لے لیا بابول کی داتن کر لی اس کا تھوڑا رس اندر لے لیا ہو گیا شریع کی شدی ہو گئی نیم تلسی یہ صبح صبح لینے کی چیزیں اور لہنسون صبح صبح کھا سکتے ہیں یہ تنی بڑی بڑی چیزیں اور پانی تو سب کو پینا ہی پینا ہے یہ چیزیں میں نے ایکشہ بتا دی پھر آپ تھوڑا سا دھیان رکھتے ہیں نا صبح صبح ایک بار تھوڑا سا شریع کا خیال رکھ لو چوبیس گھنٹے ٹرنہ ٹرن رہ گا یہ شریع بیس منٹ روز بیائیم کر لو سو سال تک آپ بڑھے نہیں ہوں گے بھائی یہ منطر تو زوردار ہے آدمی دیکھو پرینام تو سب چاہتے بڑھا کوئی نہیں ہونا چاہتا بیمار کوئی نہیں ہونا چاہتا دکھی کوئی نہیں ہونا چاہتا روکھی کوئی نہیں ہونا چاہتا لیکن بھائی یہ تو پرینام ہے پرکریہ کیا ہے پروسیزر کیا ہے بیس منٹ بیائیم کر لو روز صبح اٹھ کے بھائی بیس منٹ تو کر لیں گے بیس منٹ کیا ہے بھائی بیس منٹ جو صبح وی ایم کر لیتا ہے تو بیس گھنٹے تک کام کرنے کی طاقت بھی اس کو مل جاتی ہے انرجی مل جاتی ہے پاور مل جاتی ہے بڑا زبردست ہے پھر ناستہ حلقہ اب ناستے میں کیا کہ لینا چاہیے یہ بھی سن لو کچھ لوگ دکشن والے جس کو دیکھو وہ وہی اڑلی ڈوسا ادھر پنجاب والوں کو دیکھو پراتھا مکھن پورے ہندوستان کا سائد مکھن سب رگڑ دیتے ہیں روز پناٹھا نہیں روز ڈلی ڈوسا نہیں روز ڈلیا نہیں روز کھچڑی نہیں کسی دن ڈلی ڈوسا کھالو سبتہ میں پندرہ دن میں ایک دن پراتھا بھی کھالو کوئی بات نہیں لیکن ایک سے زیادہ نہیں کھالو کبھی ادھر کپال بھاتی اور ادھر پراتھا بھاتی کر کے سب برابر کر دو سنو کسی دن انکوری تن نہ کھالو اور ناستے میں کسی دن کھالی فل کھالو شیو کھالیا پپیتہ کھالیا کسی دن انکوری تن نہ کھالیا اور سات دن میں یا پندرہ دن میں ایک بار تھوڑا اوقاس بھی دے دیا کرو کچھ لوگ تو صبح اٹھتے ہی ٹھوک لیتے ہیں یہ ٹھوکا ٹھوکی مت رکھا کرو اٹھتے ہی گرم گرم چائے سے تو کلیجہ پھوکیں گے پہلے کیوں بھئی یہ چائے کا کسی وید ساسطر میں لکھا ہے میں نے چاروں وید پڑھے رامائن پڑھی مہابہر پڑھا گیتہ پڑھے پران پڑھے بائبل پڑھی کہیں چائے کی بارے میں کوئی ورن بہتا نہیں کہاں سے بیماری لگ گئی جس کو دیکھو صبح صبح کلیجہ پھوکنے میں لگا ہوا ہے پھر یہ تو صبح ناستہ بتا ہے دوپیر کا کھانا جو بھی الگ الگ بدل بدل کے اناج کھانے سے ایک جیسا ناج نہیں ایک جیسا تیل نہیں ہاں گھی ایک جیسا کھا سکتے ہو گائے کا گائے کا دودھ گائے کا گھی ایک جیسا لے سکتے ہو ہاں کسی کو مل جائے کبھی کبھی تو بھیڑ کا دودھ پی لیا بکری کا دودھ پی لیا دودھ گائے کا اور گھی باقی تیل ایک جیسا نہیں کبھی سرسوں کا تیل کبھی تل کا تیل تیل ہوتا ہی تیل کا ہے یہ بھول گئے دکشن میں کھاتے ہیں ابھی بھی تیل کا تیل سرسوں کا تیل تیل کا تیل سویابین کا تیل رائس بران اوائل کا تیل تیل بدل بدل کے کھانے چاہیے یہ میں نہیں آج کل ساری دنیا کے ڈائیٹیشن ڈاکٹر سب بول رہے ہیں اور کیمیکل والا ریفائنڈ اوائل کیمیکل سے ریفائنڈ کی بھی چیزوں میں سارے تطوی نکل جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اوائل بدل بدل کے کھانا چاہیے اناج کبھی کیوں ہوں کبھی باجرا کبھی مکہی کبھی جوار اس سے الگ لگ ترہی کے نیوٹیشنز مل جاتے ہیں کوئی ویٹامینز کھانے کی ضرورات نہیں پڑے گی الگ لگ ترہی کا اناج کھاؤ ایک جیسا نہیں بدل بدل کے اناج کھاؤ چبا چبا کے کھاؤ خوش رہ کر کے کھاؤ جتنا کھانے میں سمیہ لگاتے ہو سمیہ دو سے چار گناہ کر دو اور جتنا کھا دے ہو ڈائیٹ اسے آدھی کر دو آسے نیم لاغو ڈائیٹ آدھی ٹائم ڈبل آسے سب دھیان دے نا تب پتہ لگے گا کھانا اتنا کھاؤ چبا چبا کے لیکوڈ ہو جائے سولیڈ کو لیکوڈ کی طرح لیکوڈ کو سولیڈ کی طرح کھاؤ ایسا یہ کھانے پینے کا نیم بتاتے ہیں پراکر سکت سکت سامنے اور روٹی کو بھی ایسے کھاؤ کی چباتے چباتے وہ کیا ہو جائے لیکوڈ ہو جائے یہ کھانے پینے کا نیم بتا دیا کھانے کے ایک گھنڈ بعد پانی پینے صبح دہی دوپیر چھانچ رات کو دودھ پینے چاہیے رات کو دہی چھانچ نہیں لینا چاہیے بس اور سامنے نیم تو آج بتا دی آپ کو میں نے کہا تھا پورا یوگی بنائیں گے آپ کا آہار ٹھیک ہوگا آپ کا وچار ٹھیک ہوگا آپ کا سنسکار ٹھیک ہوگا آپ کا آچن ٹھیک ہوگا اور آپ کو پورا یوگی بنا کر کے بھیجیں گے